اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کے دو چہرے تھے ایک آگے کی جانب اور ایک اس کے سار کی پچھلی طرف موجود تھا دوستو ہمارے ہاں خوبصورتی کا میار بہت ہی بلند ہو گیا ہے جس میں خوش شکل بڑی آنکھیں اور گوری رنگت ہے جبکہ شکل و صورت میں کسی قسم کی کوئی کمی بد صورتی یا پھر خوبصورتی کے تقاضوں پر پورا نہ اترنے کو نہ صرف عیب تصور کیا جاتا ہے بلکہ ان کا مزاق اڑانے کے لئے انہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ وہی عورتیں ان مزاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں اور نہ آپ بس میں تانہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے پورے نام رکھا کرو کسی کے ایمان لانے کے بعد اس کو فاسق و بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے اور جس نے توبہ نہیں کی سو بہی لوگ ظالم ہیں دوستو ایسے ظالم لوگ کچھ مزوروں کا چینہ اس قدر محال کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ احساس کم تری کا شکار ہو کر دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ پر قسمت اپنے تخلیق کار سے شکوا کر کر کے خود ہی اپنی جان لے بیٹھتے ہیں جبکہ ایسی ہی ایک مثال ایڈورڈ موڈریٹ کی ہے اس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اس نے محض 23 سال کی عمر میں صرف اور صرف اپنے چہرے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی جی ہاں دوستو تاریخ کی اوراق کھنگالنے سے پتا چلتا ہے کہ انیسویں صدی میں ایک ایسا شخص بھی اپنا وجود رکھتا تھا جس کی اگلی اور پچھلی دونوں جانب چہرے موجود تھے جن کا ذکر 1856 میں چھپنے والے میڈیکل انسائیکلوپیڈیا میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے دوستو اس آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ایڈورڈ برطانیہ کے ایک نواب خاندان میں پیدا ہوا اور بلا شبہ سامنے سے دیکھنے پر وہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا تھا جبکہ اس کے سار کے پچھلی جانب والا چہرہ بہت ہی بلصورت تھا جو سیرہ محدود حرکات سر انجام دے سکتا تھا جیسے سرگوشیاں کرنا اور آنکھیں جبکنا لیکن نہ تو وہ اس طرف سے کچھ کھا بھی سکتا تھا اور نہ ہی کوئی بات کر سکتا تھا لہٰذا جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا اس کا پچھلا چہرہ مزید کبھی اور پتر ہوتا گیا اس کی شتانی سرگوشیوں اور خوفناک آنکھوں کی دہشت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا دوستو ایڈورڈ اپنے پچھلے چہرے کی وجہ سے ہمیشہ سکتر انجیدہ رہتا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری را سرگوشیاں کرتا رہتا ہے اور اسے کبھی چین نہیں لینے دیتا اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ چہرہ ہر آتے جاتے شخص کو گھورتا بھی اور انہیں دیکھ کر عجیب و غریب انداز سے بڑھ بڑھاتا بھی تھا جبکہ یہ سب دیکھ کر لوگ اس سے سہم کر دھور بھاگ جاتے تھے اور بعض افراد اسے برا بلا بھی کہتے تھے ناظرین ایسے میں جب ایڈورڈ اپنی حالتے زار پر روتا تو یہ چہرہ تنزیہ مسکراہر سے کھل اٹھتا جو کہ ایڈورڈ کے لیے دگنی تکلیف کا سبب بنتا تھا کیونکہ اس کا پچھلا چہرہ اس کے برق سرکات کرتا تھا یعنی ایڈورڈ جب خوشی سے مسکراتا تو وہ رونے لگتا اور اگر وہ خوش ہوتا تو یہ چہرہ زور زور سے رونے لگتا تھا ایڈورڈ نے کافی دفعہ ڈاکٹر سے بھی گزارش کی کہ میرے سار کی پچھلی جانب والا چہرہ اپریشن کر کے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا اور خوفناک قسم کی سرگوشیاں کرتا رہتا ہے لیکن ڈاکٹروں نے یہ اپریشن کرنے کا رسک نہ لیا کیونکہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی سنانچہ ایڈورڈ نے اس تکلیف کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا اور دلشکستہ ہو کر آخر کار 23 سال کی عمر میں زہر کھا لیا اور ایک خط میں یہ وسیعت کی کہ اس کے پچھلے چہرے کو تدفین سے پہلے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ وہ کور میں اس کے شرح سے محفوظ رہ سکے خواتینوں حضرات تاریخ دان اس کہانی کو ایک حقیقی کہانی قرار دیتے ہیں ان کے مطابقی اس کہانی میں کسی قسم کی مبالگہ آرائی سے کام نہیں لیا گیا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے فرنڈ سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جا جا پنجابی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور سال لگے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باقبر رہیں تو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھیے گا تھانکس ور واشنگ دیس ویڈیو کی واشنگ چاچا پنجابی چینل موسیقی موسیقی